سلام علیکم نمشکار نمشتے آدھا آپ سے سریعہ کارتا دوستو کل رات سے میری طبیعت صحیح نہیں پتہ نہیں میری جندگی میں سب سے برا کام جو میں نے کیا ہے نا وہ کل رات کو کیا ہے اور کل رات سے لے کی ابھی تک نا میں ناساز ہوں بھائی بھائی میں نے کل رات کو کیا کیا میں نے پاکستانی مووی دیکھ لی بھائی اس کا ایک چھوٹا سا سین دوستو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بھائی یہ والی مووی دیکھنے کے بعد نا بھائی سب سے پہلے تو میری آنکھوں پہ اندھیرہ آ گیا بھائی میں نے اپنی آنکھوں میں کموٹ والا کترہ ڈال دیا بھائی یہ مووی کا نام تمہیں نہیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کیونکہ اگر اس کا نام بتا دیا تو آپ لوگ دیکھنے جرور جاؤ گی لیکن جب آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو کبج ہو جائے گا کیونکہ بھائی اس فلم کا جو ڈائریکٹر ہے لگتا ہے وہ سستے نشے کر کے یہ فلم بنا رہا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ساؤٹ انڈین فلمیں جو سٹارٹنگ میں آئی تھی تو اس میں کافی زیادہ یہ دکھائے جا رہا تھا کہ بھائی دو ہاتھوں سے دو گاڑیا اٹھا لیتے تھے گاڑی ادھر ادھر اور ایسے گھماتے بھی تھے تو ہم تو کہتے تھے کہ چلو بھائی یہ ساؤٹ انڈین موویز جو ہے میں پہلا بھی بول چکا ہوں کہ پرانا جمانہ یاد دلا رہے تو سٹارٹنگ میں لیکن بھائی یہاں پہ بیکارستان کیسی فلمیں بنا رہا ہے بھائی اور یہ جو پاکستانی لوگ ہیں نا یہ انڈین فلموں پہ ہستے ہیں کہ بھائی یہ لوگ انڈیا والے جو ہے فلموں میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن یہ اپنی فلموں کی بات کبھی نہیں کریں گے دنیا کا سب سے سب سے فلم انڈرسٹری جو ہے نا وہ یہ لولی ووڈ ہے کیا نام ہے اس کے فلم انڈرسٹری کا میرے کوئی نام بھی نہیں آتا لولی ووڈ ہے یا لولا ووڈ ہے جو بھی لولا ووڈ نے ایسی فلم ایسی فلمیں تو ساری ان کی ایسا ہی پل آف جاتی ہے بھائی وہ ان کے پرانے پرانے ایکٹر کیا بدر منیر سلطان راہی بھائی یہ کولاڑی اٹھا کے مارتا تھا بھائی پورا اپارٹمنٹ گر جاتا تھا ابھی تو یہ لوگ تھوڑا سا ٹیکنولوجی میں آگے بڑھ گئے تو ٹیکنولوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ پیسٹل سے پہلے کسی گاڑی سے ایک ٹکتہ نیچے گراتے اس کے بعد بائیک اوپر جاتی ہے تو گاڑی سے اوپر ہوتے ہوئے ایروپلین تک پہنچ جاتی ہے بھائی بیکاری ہو پاکستان میں کونسی ایسی بائیک آگئی جو اتنا لمبا اڑتی ہے اور وہ بھی ایروپلین تک پہنچ جاتی ہے بھائی کوئی بڑی بائیک ہوتی کوئی دھوم مچالے والی بائیک دکھاتی ہے تو کوئی بات ہوتی سالے دو ٹکے کے بائیک پہ بیٹھا ہوئے دوستو میں اچھا تھا کچھ اس مووی کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا اگر آپ لوگوں کے زائد میں کچھ آ رہا ہے اس مووی کے بارے میں تو جرور لکھنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں با با